اسکاری سخت کی بڑی کبر نکل کر سامنا رہے ہیں ساتھ دلی کے اسپطال میں لگی بھی سناک دو منٹ پہ لے کی سب سے بڑی کبر بینکر پولیس پورس تینات کر دی گئی ہے دلی میں لگاتار آگئے اپنا روک رتیج پکڑتی جا رہی ہے اسی بیچ پھار بگریڈ کی گارڈیوں کو ترنت بلا لے گیا ہے موقع پر بھاری پولیس پورس تینات کر دی گئی ہے پورے اسپطال میں ہڈ کم پر مچ گیا ہے دلی کے لیے بیعت بری کبر دلی اے آئی اے ایمس میں سو مار صبح قریب گیارہ وچ کر پچپین منٹ پر آگ لگ گئی آگ اینڈوسکوپی روم میں لگی ہے یہ کمرہ ایمرجنسی وارڈ گوپ پر بنا ہوا ہے حادثے کے دونہ اسپطال میں موجود لوگوں نے مریجوں کو سرکچیت باہر نکالا اینڈوسکوپی روم میں رکھا سارا سامان جل کر راک ہو گئے اسپطال کے اسٹاپ نے بتایا کہ مریجوں کو سرکچیت نکالنے کے بعد فائر بگریڈ کی ٹیم کو آگے کی جانکاری دیئے اس کے بعد تیرا فائر ٹینڈر گھٹنے اس طرح پر پہنچیں قریب ایک گھنٹے کی مسکت کے بعد قریب ایک بجے آگ پر کابو پا لیا گیا ہے حالانکہ آگ کس وجہ سے لگی ہے اس کی جانکاری نہیں مل پائی ہے ایمرجنسی وارڈ کے مریجوں کو بھی دوسری جگہ سفٹ کر دیا گیا ہے اے آئی آئی ایمس کے عدیکاروں نے بتایا ہے کہ آگ بجال کے لیے انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینک کا بھی استعمال کیا گیا اس گھٹنا میں کوئی گھائل نہیں ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایمس کے اسپطال میں اس طرح سے آگ لگی ہے کہ دلی میں ساتھوں فائر بگریڈ کے کرمچاری نے ایک گھنٹے میں آگ پر کابو پایا گیا ہے دلی کے ایمس میں آگ لگنے سے دو انیہ گھٹنا ہے جیہا دوستے بڑی خبر نکل کر سیمناری شیئر لائک کرتے ہیں